اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کا جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے وہ ہے گردے کی پتھری کے متعلق ویورز آج جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایسا نسخہ ہے جو آزمودہ ہے ویورز گردے کی پتھری کا اپریشن آپ بالکل نہ کروائیں کیونکہ ویورز یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پتھری خواگ گردہ ومسانہ یا پتہ و جگر میں ہو ریزہ ریزہ کر کے یہ نسخہ اس کو نکال دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس نسخے کی خاص بات یہ ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہو یا شکم میں ریاہ ہو قبض ہو اور اس کے علاوہ اور بھی کئی امراض کے لیے یہ کامیاب دوا ہے تو ویورز سب سے پہلے میں آپ کو پتھری کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کس قانون کے تحت نکالی جاتی ہے جیسے ویورز میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کروں گا آپ پانی کو لیں پانی کو آپ فریج کے اندر رکھ دیں فریزر کے اندر رکھ دیں جب فریزر کو آپ آن کریں گے کچھ دیر کے بعد وہ پانی برف میں تبدیل ہو جائے گا یعنی کہ سٹون میں پتھر میں تبدیل ہو جائے گا پھر آپ فریزر سے وہ جمع ہوا پانی یا آپ ایسے کہہ لیں کہ پتھر برف پتھر کی طرح ہوتی ہے اس پتھر کو آپ نے پگھلانا ہے تو یہ قانون قدرت ہے کہ اگر آپ نے اس پتھر کو اس جمع ہوئے مائے کو یعنی پانی جو برف بن چکا ہے اس کو اگر دوبارہ آپ نے پگھلانا ہے تو آپ اس کو حرارت دیں گے جب آپ اس کو حرارت دیں گے تو وہ خود بخود پگھلنا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر گردہ و مسانہ جگر و پتہ کے اندر کہیں پر بھی پتھری آ جائے تو وہ خوش کی سردی کی وجہ سے آتی ہے اور خوش کی سردی کو ختم کرنے کے لیے حرارت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو نسخہ ہے یہ حرارت اور تری سے بھرپور ہے تو اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب تو ویور سب سے پہلے آپ لیں سوڈا بائی کارب یہ آپ دستولہ لے لیں کسی بھی پنسار سٹور پہ آپ جائیں ان کو بولیں سوڈا بائی کارب دیں دستولہ نمک خردنی دستولہ سنگدانہ مرغ دستولہ اور مغز جمال گھوٹا تین ماشا تو ویور سب سے پہلے آپ جمال گھوٹا کو نہایت باریک پیس کر اور تمام جتنی بھی عدویہ میں نے بتائی سوڈا بائی کارب کو بھی باریک پیس لیں نمک خردنی کو بھی باریک پیس لیں سنگدانہ کو بھی باریک پیس کر ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور پھر مغز جمال گھوٹا کو اس کے اندر ملا دیں اس کو ملانے کے بعد اب آپ کا یہ صفوف تیار ہے اور پھر آپ اس میں سے ایک ماشا یا ڈیڑھ ماشا روزانہ تین مرتبہ مریض کو دیں انشاءاللہ تعالی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پتھا و مسانہ جگر یا گردوں میں کہیں بھی اگر پتھری وجود کے کسی بھی ایکیومیٹ کے اندر ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا ہمارا بہترین امدہ اور آزمودہ نسخہ تو ویورز مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ